ایک لنگ جی کی جائے بہار آڑا اودہ حسنگ جی کی جائے جیسے ہم نے آپ کی آخری خواہش پوری کی ہے جیسے ہماری بھی ایک آخری خواہش ہے آخری خواہش تم کہنا ہے کہ چاہتے ہو شمسکان آنا جی یہ توڑ کا قلعہ یہ چھوڑنا ہمارے لیے سسائے موت سے کم نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو برسوں سے یہی ایک خواب دیکھا تھا یہ تور کا قلعہ آج اسی کو گوان رہے ہیں راج رانہ جی کے راج کی انتم سنسکار کے لیے بلم ہمیں پیڑا دے رہا ہے اسے جو کہنا ہے شیکر کا رانہ جی جیسے سزائے موت سے پہلے سزائے آفتہ کی آخری خواہش پوری کے جاتی ہے ایسے ہی ایک ہماری بھی آخری خواہش ہے اگر آپ ازازت دیں تو لفظوں میں بیان کریں جلدی بولو شمسکان تمہاری انتی مچھا کا پورا ہونا اس چیز پر نیرپر کرتا ہے کہ آخر تمہاری انتی مچھا ہے کیا آپ کے ساہبزادے پرطاب سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے آپ کو کوئی دراز ہیک ہے ہماری یار کیا ہے یاد ہے اس دن نہیں کلے کے دروازے کے پاس آمنے سامنے کھڑے تمہارے پاس وہ خاندانی تلوار بھی تھی جس کی تم لوگ عبادت کرتے آیا ہوں تم ہمیں مار سکتے تھے مارا کیوں نہیں اس جنگ کا موقع ہی نہیں آتا کیوں اپنے والد والدین کی جان چوکھی میں ڈالی کیوں کیوں چھوڑا کیونکہ ہمارے داجی راج اور رانی ما دونوں نے ہمیں بچپن سے یہی سکھایا تھا کی ایک شتریہ کے لیے اس کے دھرم سے بڑا کچھ نہیں ہو اور ہمارا شتریہ دھرم ہمیں اس دن اپنے نشستر آتیتی پر وار کرنے سے روک رہا ہے ایک سچا شتریہ نہ کبھی اپنے آتیتی پر وار کرتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے مطا کیر پر وار کردیتی پرداری مondو موسیقی موسیقی کھلائی کے بلکا پریوک کرو نظر ایک تمسی دے موسیقی موسیقی اس ماتھی کی گریمہ اور ہم سب کے گورو کی لڑائی ہے یہ ہماری سوادھینتا کی لڑائی ہے یہ جب تک ہماری دے میں پرانا ہے ہمارے باؤجی راج کا کوئی بال بھی بھانکا نہیں کر سکتا مواد کی سوادھینتا کا پرتیق نیدوڑڑ ہم آج میوارڈ کے بوششے کے ہاتھوں صوب رہے ہیں اس وشواس کے ذاتھ یہ دوڑڑڑ اور آپ کا سر ابھی کسی شترو کے آگے نہیں جوکھے گئے ہمارے مردنے سے میوارڈ پہ کوئی آنس میں آگے ڈھردی رووے امبر رووے رووے سب نرنار اگنی میں سران ہسے جو دیو ہے دھج پھیرائے گڑائیو دشمن گئیو جیتلیو سنگرام ہستو ہستو آن پے راج رانہ بہدر دے دیو بران جل سے جل دارتے کی تیارت میوارڈنات اور باؤجی راڈ محل میں پدھا رہے ہیں موسیقی 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 تیک لینگنا'dش پادیوری بولو جائے بے وڑھرے بالیدان ری بولو جائے اوچا چطاڑ درگ اوپر میواڑی دھج فہرائیو مانا کور کرتا اب سبی نے سمانت ہے کروائیو آسان مانت کروائیو ہو دیکھو شوب اب زرہی آیو ہو دیکھو شوب اب زرہی آیو دیکھو شوب اب زرہی آیو سی صدیاں کلری بولو جائے راجہ پریمی کور ساری بولو جائے جھوم جھوم دلائی خوشیری ناچے گاوے ڈھول بجاوے ماد پیدا بس تم ہی ہمارے چرڑوں میں ہم شیش جھکائیں ہو ہمیں سوکندر تبی ہے تُم نے ہمیں سمانی شتر بھگایو ساہس دکھاتی توڑ ویروں کا شیرو مانی دیس کہلائیو ہو دیکھو شوب اب زرہی آیو ہو دیکھو شوب اب زرہی آیو موسیقی 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 ارے جائیے کوئے شکتی آپ ہی سب کے ساتھ جا کے ڈاچیے جائیے نا ہم ناچیں اوہ بھی ان سادھارا ناغرکو کے ساتھ اتنے نیچے سترتک تو آپ بس دادا بھائی کو ہی اترنے دیجی رانی ما ہمیں تو شما ہی کریے تو پھر ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی بیچیں موسیقی 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 بہت مزا آیا آج جیجا آج کتنا آنند آیا ہے نا آپ کو بھی ناشنا چاہئے تھا رانا جی کے سامنے میں بھلا کیسے ہمارا تو بڑا ہی من تھا ہم تو ضرور ناشتے آپ کی بات الگ ہے آپ چھوٹی ہیں آسا آئے نا ہم نہیں ناشتے نہیں خور پرتاب آپ ناشی ہم نہیں ناشیں گے چلو ٹھیک ہے آپ نہ آنا چاہے تو یہی سہی لیکن ایک اور ہے جنہوں نے اب تک ہمارا ساتھ نہیں ناشتے بھائی شکتی چلو ٹھیک ہے آج آپ کو ہمارا ساتھ ناشتے ہوگا چلو ٹھیک ہے ہمیں نہیں ناشتے چلو ٹھیک ہے ہمیں چھوڑ دیں جیتے ہماری اچھنا نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں سننا بس آپ کو آج ناشتے مطلب ناشتے چلو ٹھیک ہے بھلا آج ان کی بات کو کوئی کیسے ٹال سکتا ہے بھائی جس طرح سے انہوں نے شطروں کی چھاتی پر پاو رکھتے رن کو جیتا ہے جیسا بھائی کہیں گے آج بہی ہوگا آج ان کی بات کوئی نہیں چالے گا آئیے موسیقی 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 کیا کیا ہے ایسا کوورپرتاپ نے ارے پینا آپ آگئی لگتا ہے آپ کو شب سمچار نہیں ملے ہم چیت گئے ہیں اور اس یود میں بڑا شورے کا کام کر دکھایا ہے کوورپرتاپ نے جانتے ہیں سب جانتے ہیں سب کچھ بتا دیا ہے آپ پیچ میں مت آئیے ماں ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے کیا بھول آپ سے نہیں ہم سے ہوئی ہے آپ کی پربریش میں اب کیا کہنا چاہتی ہے بینا یہی جی جا یہ کوورپرتاپ کو ہم نے اپنی کوک سے جنم تو نہیں دیا تب بھی لگتا ہے ہمارا ان پہ اتنا ہی ادھیکار ہے کھل کر منمانی کرنے لگے ہیں کس کی آگیا سے آپ یود میں شامل ہوئے تھے بتائیے کوورپرتاپ لی تھی کسی کی آگیا آپ نے آپ جانتے ہیں جب آپ کے کھونے کی خبر آئی تو تو ہم پہ کیا بیتی تھی کسی بات کا آبھاس ہے آپ کو اس طرح اپنے جیون کو سنکٹ میں ڈالنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے ایسی منمانی ایسا کھلوار اپنے جیون کے ساتھ کیوں کوورپتا کیوں ہم ٹھیک ہیں چھوٹی ماں ہمیں کچھ نہیں ہوا ہم آپ کے سامنے تو کھڑے ہیں دیکھئے اور اگر کچھ ہو جاتا تو آپ جانتے ہیں نہ ہماری کیا حالت ہے ایسی حالت میں آپ کو ہمیں تکلیف دینا اچھا لگتا ہے ایک بار بھی ہمارا عویچار نہیں آیا ہمیں شما کرے چھوٹی ماں اس بھول کے لیے آپ جو بولیں گے ہم کریں گے جدی آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سوچ رہے ہیں تو ہمیں وچن دیجے وچن دیجے ہمیں کہ آج کے بعد آپ یوت بھومی کبھی نہیں جائیں گے چھوٹی ماں آپ کا پورا مان رکھتے ہوئے ہم آپ سے ونٹی کر دیں کہ آپ ہمیں ایسے وچن میں نہ باندھے جو ہم پورا نہ کر پہے ہیں یہ ماتر بھومی بھی ہماری ماں ہے جیسے کہ آپ کے سممان اور مریادہ کی رکشہ کا وچن لیا ہے ہم نے ایسے ہی ہماری ماتر بھومی کے سممان اور مریادہ کی رکشہ کرنے کا بھی وچن لیا ہے ہم نے گوھر پتا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ماتر بھومی اپنی چھوٹی ماں سے زیادہ پیاری ہے ہاں چھوٹی ماں ماتر بھومی کی رکشہ کرنا ہمارا پرم کرتبیا ہے دوسرے سبھی کرتبیا ماتر بھومی کے بعد ہے آنے داتا نے باؤجی راج پرداب کو اسی سمیتھ دری کھانے میں اپستیت ہونے کا آدیش دیا ہے رانی ماں دا جی راج روشت ہے نام سے جب سے یہ یوچ سماکت ہوا ہے انہوں نے ایک شب بھی نہیں بولا ہم سے دا جی راج بلکل روشت ہوں گے آپ سے دادہ بھائی ان کی ہار آگیا کو نام آنے کی عادت ڈال لی ہیں نا آپ نے روشت تو بھی ہوں گے ہی جو اپنے کیے کے پھل سے ڈرتے ہیں وہ کائر ہوتے ہیں اور آپ کائر نہیں ہیں نیڈر ہو کر جائیے اور آپ کے دا جی راج جو آدیش دے اسے پورے سممان کے ساتھ سوکارے چاہیے جی رانی ماں آئیے دادہ بھائی ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ وہاں یہ دی دا جی راج آپ پر گصہ ہو جائیں تاپ ہمارے پیچھے چھپ سکتے ہیں کوئر شکتی موسیقی آشرت بات دی دی چھپی مانم موسیقی 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 ہم سوتنطر میوار میں پہلا بھوچ کرنے جا رہے ہیں آپ سب ہی نے میوار کی سوپنطرتہ کے لیے اپنا یکدان دیا تا اس لئے ہم چاہتے ہیں alleine کہ آپ سب لوگ اس بھوچ میں ہمارے ساتھ ساتھ سب ملے تھے اس آمین میوار ان شور بیروں کے شوک میں جنہوں نے ہماری ستنترتہ کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا اس لئے پورا بھوجن سادہ ہوگا آپ سب لوگ ہمارے لیے ہمارے پریوار کے سدستیوں کی طرح اور ایک پریوار ایک ساتھ بیٹھ کر شوک میں بھی ستنترتہ کا سک بہت اچھے سے منا سکتے جانہ جی یہاں پر اپستیت سبھی لوگ اس تتھے سے بھلی بھانتی پریچی تھے کہ ایک سادھارن میواری کے لیے سوئے میوارنات کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بھوجن گرینڈ کرنا ایک وششت ستمان کی بار بہار اڑا اوڈے سنجی کی بہار اڑا اوڈے سنجی کی میوارنات کی میوارنات کی بیٹھے راو جی آئیے آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بھوجن بیچی شمارانہ جی کنتو یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن گرینڈ کرنے کا دکار اسی اور کا آپ کو رہ رہ کے شورویرتا کی دوریں کیوں پڑتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کچھ بھولے بھالے لوگوں نے آپ کی جہ جہ کار کر دی تھوڑی سممان دے دیا تو داجی رات اس سے پر بھاویت ہو جائیں گے جانتے ہیں نا آپ ان کو داجی رات سدا مریادو اور انشاسین کو سب سے اوپر مانتے ہیں اپنے پریوار سے بھی اوپر بھائی شکٹی آپ کو جو ٹھیک لگا آپ نے کیا ہمیں جو ٹھیک لگا ہم نے کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں پر اب کم سے کم اس گھڑی تو ہمارے ساتھ دیجئے ہمارے لئے پراتنہ کیجئے ایک لنگ جی نظر میں آپ نے ڈر رہے ہیں ہے نا ہاں بھینہ کسی اپچارک یودھ شکشہ کے بھاو جی راج پرتاب نے رن بھومی میں جو چھاری جو سوچ بوچھ دکھائی ہے اسے سن کر ہم بیوار کے بھوششے کے لیے آشاوان ہوسکے موسیقی مبا کھانی دازی راج موسیقی مان سنگ جی نے ہمیں بتایا کہ آپ نے انہیں ماز میں کسی بھی طرح کا کوئی کشن ہم دیا یہ بہت اچھی بات آجی راش ہمارے لئے تو آپ کی کہیں ہر بات ہمارا دھرم ہے حکم کوور شکتی کو بھی ہو جن میں سمبلیت ہونے کی آگیا دیں آگیا ہے کوور شکتی آپ یہاں اس آسن پڑھنی بیٹھ سکتے اس آسن پر بیٹھنے کے لئے اس کے یوگیں ہونا پڑتا کچھ وشیش کارے کرنے ہوتے اس پر بیٹھنے کے لئے ابھی آپ کو بہت بڑا لمبا مارک تیہ کرنا پڑے آپ وہاں اس آسن پر جا کر دیکھیں مہر پرتاب کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس سمیں یہاں کیوں بھلایا گیا آپ کو ہی اس کا صحیح گیاں ہے ناجی راپ جی آئیے کوور پرتاب آگے آئیے کوور پرتاب آپ نے ہر انشاسن توڑا آپ نے ہر نیم توڑا آپ نے ہر وہ بات کری جس کے لئے آپ کو نہ کہا گیا تھا کوور پرتاب آپ نے بینا پوری خورت سواری سیکھے چود کے میدان میں کود پڑے آپ نے بینا ہستر شستر کی شکشہ لیے ہتھیار اٹھا لیے کیوں ہمیں شما کر دیجئے دا جی راچ بس کوور پرتاب ان سبھی انشاسن ہینتاؤں کے بعد بھی آپ نے سبھی میوارڈیوں تختر جر سے اونچا کیا اور وشیش روپ سے ہمیں آج آپ سے بھر 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 ہمارے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرنے کے لئے نمنفرن دیتے ہیں بہو جینا پرتاب کی آئیے کمر پرتاب کمر پرتاب آپ نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا آئیے یہاں بیٹھ کر ہمارے ساتھ بھوجن کیجئے کمر پرتاب آپ نے جو کچھ بھی کیا پھلے ہم آپ کیا بھاری ہیں مہارانی بھٹی آنی اندر میل میں کئی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہے کو چھوٹی مہاں ہم سے نراز ہے چھوٹی ماں چھوٹی ماں چھوٹی ماں سنیے ہم چھوٹی ماں کو ڈھونڈنے باہر جا رہے ہیں یادی اس بیچو اپنے ککش میں لوٹ آئے تو ہمیں اس کے سوچنا دیجئے گا باؤ جی راج مہارانی سا اپنے ککش میں نہیں ہیں بتائے ہمیں موسیقی ہمپا گھڑی حکوم ہم نے مہارانی پہٹیا نیچ کو خوزنے کے لیے ککش دستے کی تین ٹکڑیاں الگ الگ بھیشاہوں میں بھیج دیا راج راج ہم جانتے ہیں چھوٹی ماں کا ہے ہمیں ہمیں پور پرتاب آپ کو کیسے پتا کہ بینہ بھٹیانی ایک لنگ جی کے ہی مندر میں ہے کیونکہ جب بھی چھوٹی ماں ایک لنگ جی کے مندر جاتی ہے تو وہ اپنی چھوٹیاں شہیاں کی بائی اور کھوڑ کر رکھتی ہے باقی سمیں وہ اپنی چھوٹیاں پہنی رکھتی ہے ہاں یہی ہونا چاہیے انہیں سرمانگل مانگلے شیوے سروات ساتھ کے سندگیت کاوری نارائنی نموست دی زراش کام دم پروکتم حشے اے پتند نڑا بکت آتے شانسم پریزید دی موسیقی 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 کھیک لگ جی ہمارے کوئر پرتاب کی در گھائی کی لئے اس پوڑا کانتیم سو باتس بھی کار کیچے موسیقی 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 کیای دیکھتا ہے چھوٹی ماں پناہ کرنے کے لئے دیر بائی جی دیر بائی جی آکے کو لیے چھوٹی ماں آکے کو لیے دیر بائی جی باندے جی پانی دیچے دائی راچ بائی جی کو سوچنا دیچی چی مہارا حانتی سان دیر بائی جی اس سمائی سوستہ میں آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے کیوں ہی آکے لئے ہمارے کیوں نہ ہوتے ہیں یہ تو ایک ایک ماں کی براتنا تھی اپنے بیٹے کے لئے پھر اس میں کوئی اور کیسے آ سکتا تھا چھوٹی ماں آج آپ کا من دکھانے کے لئے ہمیں شما کر دیجئے سمالت اسا کیوں کہہ رہے ہیں کوئر پتا آپ نے ہمارا من نہیں دکھایا بلکہ آپ نے اپنے ماتر بھومی کے لئے یہ سمارپن کر کے ہمیں خوش کیا ہے ہمیں تو آپ پر گرد ہے آپ ہماری چنتہ مت کیجے ہمارے من میں بہت کرونا ہے نا آپ کے لئے اس لئے آپ بس وہی کرتے جاتے ہیں ہمارے جو آپ کی رانی مہم سے کرنے کو کہتی ہے ہمارے 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 خورشکتی آپ یہاں اس حسن پڑھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس پر بیٹھنے کے لئے آپ کو بہت بڑا جنبا مارک لیکھ لیکھا اور وشیش روک سے ہمیں آج آپ پہ بہت کر فرکوبر کرتا ہوں ہمارے 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 کن ہمارے موسیقی موسیقی اکی ویچ موسیقی 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 اپنے سیوک کو بھیج دیا ہے وہ دو دن میں لے کے آ جائے گا اس سے آپ کو کافی آرام ہوگا راج بائچے آپ سے بس ایک نیویتن ہے آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ کی چھے کنٹ ہماری دیر بائچے کو کم سے کم پیڑا ہونے چاہیے اور وہ جل سے جل سوست ہو جائے جی انی داتا گھائل سینکوں کے پریوار جن آپ کے درشنوں کی پرتکشہ کر رہے ہیں دیر بائچے آپ کو چھوڑ کر جانے کا دل تو نہیں کرتا آپ نشچن تھوکر راج دھرم نبھائے رانا جی ہمارے ہوتے دیر بائچے کی دیکھ بھال اور اپچار میں کوئی کسر نہیں رہے گی رانا جی آپ چاہیے جی جا ہے نا ہمارے پاس آپ اپنا دھیان لکھئے گا کیا بات ہے آپ چلیے ہمارے ساتھ ہم ابھی واپس آتے ہیں تب تک بینہ کا پورا دھیان رکھئے گا اپنا دھیان رکھی آئے کیا بات ہے بینہ پچھنے چیجا ایسے کیسے کچھ نہیں آپ کی آنکھوں میں آسو دیکھ رہے ہیں ہمیں بتائیے نا کیا بات ہے پچھنے چیجا رانا جی کے پہنا بٹیانی کے پرتی اتنا اتنا پریم دیکھ کے ہمارے پر پہ کچھ پرانی باتیں یاد آگئے کوئر شکتی کے جنب کے سمیں ہم کئی دنوں تک روک شہیہ پہ تھیں رانا جی نے ہمارے اوبچار کے لیے سب ہی بیوستہائے گی وہ ہی کوئر کرسن نہیں چھوڑی بھر جیجا جب تک وہ شکتی کا چرم نہیں ہوا بھر ہمیں دیکھنے ایک بات نہیں آئے جیجا کیا ایسی ایسی باتیں کئیول ہمارے من میں آتی آپ کو کبھی کچھ ایسا نہیں لگا ہمیں لگتا ہے آپ کو بٹیانی بینا کے بھوجن کا پربند کروانا چاہیے ہماری پوجہ کا سمیں ہو گیا ہے آپ چاہیے راجبیت جی آپ نے ہمارے گھاو کی شکر اوبچار کے لیے جس ونسپتی کا پریوک کیا تھا یہ دیکھیں ہم وہی ونسپتی لائے ہیں کمار جی ہمارے گا بہت جی آپ کو بہت بہت دانی آباد لائیے کورپرتھا آپ کو داشی راج نے دربار میں بھلایا تھا بہت دانی آباد چھوٹی ماں جب ہم آپ کو بتائیں گے نا کہ دربار میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تو آپ اسے سن کر اپنی ساری پیڑا بھول جائیں گی ایسا کیا ہوا آپ کو پتا ہے نا ہمیں آپ کے چنتہ لگی رہتی ہے جلدی بتائیے آج دربار میں داشی راج نے ہمیں اپنے ساتھ بیٹھ کر بھوزن کرنے کا آدیش دیا اچھا چوک گئی نا اب بھی ہمیں پتا ہی تھا وہ تو داشی راج نے اپنی کڑکتی آواز میں ٹیٹھتے ہوئے کہا چونا نہیں پرتاب یہاں بیٹھئے ہمارے ساتھ بھوزن کیجئے پھر کیا ہوا پھر کیا ہونا تھا چھوٹی ماں ماننی پڑی ہمیں ان کی آگیا اور ان کی آگیا کا پالن کر بیٹھ گئے ہم سب کے ساتھ اور پتا ہے چھوٹی ماں داشی راج نے سبھی سامنٹوں کے سامنے ہمیں پہلا کور کھلایا اور سب کے سامنے کہا کہ انہیں ہم پر گرب ہیں تب جا کر دربار میں سبھی اپسطیت لوگوں نے اپنا بھوزہ نارمب کیا یہ لیجے ماں ہو گئے پٹی چھوٹی ماں چھوٹی ماں مارجی لگتا ہے آوشدی کے اثر سے رانیسہ کی آنکھ لگ گئی ہیں بھارت رو بھیر پتروں یو یہ ماتر شکشہ سماہت جیبنی شکرہی سوست ہوئی چھوٹی ماں امرت جیسے سمجھ آگے بڑھوں کہے پتا مجھ کو میں جو شاہت σας ملسا آپ کا سواس ٹھیک نہیں ہے جب سجا رکھیں رکھیں کیا کاری اب کیا کاری اب چو لڑکا ہمارے جیون کا ریستہ خواب ہو اس کے ہاتھوں سے لگی آشتی نہیں سہ سکتے ہم جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ جیونتا کے بیٹے پرطاب میں تب کو میوار کا بھوشش دکھتا ہے تب سے جو آنگ ہمارے من میں چل رہی ہے اس کی پیڑا اس گھاو کی پیڑا سے کہیں زیادہ ہے جیسے جیسے پرطاب بڑا ہو رہا ہے بڑھتی جاری ہے اس کی کیا تھی بس بڑھتی ہی جاری ہے ہر دشاں میں بس پرطاب 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 دانب جیسا لگتا ہے یہ نام ہمیں جو ہمارے سپنے ہماری اچھا ہماری آشا ہماری آکانشا سب کو کھا رہا ہے سب کو کھا رہا ہے جہاں ہمارا جنم ہوا تھا وہاں پر ہمیں کچھ نہیں بلا پر ہم نے تب بھی آس نہیں چھوڑی کیونکہ ہمیں سادھارن ہے وہ سادھارن بننا تھا کوئی نیا کھیل سوچا تھا نیت انہیں ہماری لگا ہم رانا اودھے سنگھ سے ملے ہمارے سارے ڈوبتے سپنوں کو نئے پنک لگ گئے مائکے میں جو ہمیں دکھ ملا جو اپمان ہوا اسے سب بھولا کر نئے سپنے دیکھیں رانا اودھے سنگھ کے ساتھ اگنی کے سامنے فیرے لیتے سمائے ہر فیرے میں ایک پرند لیا ایک ہی پرند ایک ہی سپنا کہ ایک دن ایک دن ہم میوار کا سب سے سربوچستان پراب کریں گے اور ہم اپنے سپنے کے اتنے پاس آ گئے تھے یا جی رانا جی جو ہم بولے وہ وہ ایسا کریں جو ہم سوچے وہ وہ ایسا ہی سوچے اپنے سپنے کے اتنے پاس آنے کے بعد یہ لڑکا دیکھتے ہی دیکھتے سب کی آنکھوں کا تارہ بن گیا سر پرجا کا نہیں پر رانا جی کا بھی سب کچھ بن گیا ہے رانا جی کا بھی بھری دربار میں رانا جی نے سب کے سامنے پردھاپ کو اپنے ساتھ بھوجن کرنے بٹھایا اپنی کھالی سے اپنے ہی ہاتھوں سے یہ نیائے ہے یاچی بھاگنے ہم سے ہماری خوشیاں ہی نہیں ہمارے اجن میں بچے کے سارے سپنے چھین لی ہمیں پورا وشواس ہے رانی صاحب ایک دن آپ کے کوک کا جایا ہی میوار کی راجگتی پر بیٹھے گا کیسے ہاں تُو سمجھا ہمیں کیسے ہمارا بچہ جو ابھی تک جنما نہیں کیسے بنے گا وہ پرتاب جیسا کیسے بنے گا وہ پرتاب جیسا دیالو کیسے بنے گا وہ پرتاب جیسا کیسے بنے گا وہ پرتاب جیسا ونمر تُو سمجھا ہمیں کیسے بنے گا وہ میوار کی پرچا کا پیارا کیسے یا جی رانی صاحب ہٹ چاہیے نیا جی پرتاب کو ہماری کوک سے جنم لینا چاہیے تھا کیونکہ تپسیہ جیوان بار ہم نے کی تھی ایسا پتر بانے کی مہرانی بننے کی راجماتا بننے کی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کس کا بیٹھا بنا وہ اس جیوانتا بان سکتا ہے وہ ہمارا بیٹھا کبھی بتائیے بان سکتا ہے وہ ہمارا بیٹھا کبھی اینا ایسی نرطہ ہی نہیں ہی تھی نہیں ہمیں ہمیں لگتا ہے رانی صاحب ایک بار آپ مند میں جھاک کے تو دیکھئے خوار پرتاب کے لیے آپ کے مند میں بہت سارا پیار دولار دکھائی دے گا نہیں تو کوئی ایسے ہی یوں اپنے ہاتھ پہ کپور چلا کے گھاو لے سکتا ہے بھلا پریم تو ہے کوئر جی کے لیے آپ کے مند میں لگتی بھر بھی نہیں آج یادی کچھ ہے تو بھکڑنا ہے ہماری لئے چھوٹی ماں کیا کیا کرتی رہتی ہے یہ سب جب ہم اپنے ساتھیوں کو بتاتے تو انہیں بشواس ہی نہیں ہوتا ہمارے بھاگیا پر ہماری سرکشا کے لیے ہماری لمبی آئیو کے لیے چھوٹی ماں نے آج ایک لین جی کے سامنے اپنا ہاتھ جلا لیا ہے ماں کتنی چندہ رہتی ہے انہیں ہماری ہے نا ماں ایسی گھیری گھڑا ہے ہمارے من میں کہ اسے کوئی دیکھنا لے تب ہی تو یہ پیار یہ دولار یہ سب دکھاتے ہیں ہم جب ہم نے پرتاب کو ہمارے کل کی دیویا تلوار اٹھاتے دیکھ لیا تھا نا اس دن ان سے بچن لیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے کہ اس دن ہم جان گئے تھے یا جی یہ ہمارے پرکھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بھگوان کا بھی آشروات اس کے ساتھ ہے ہمارا وہ بھگوان جس نے ہمیں کب کب اولا دیا ہے یا جی کیا ہم پرتاب کی اوڑان کو روک سکتے ہیں نہیں کیا اسی لئے اس دن سے دن رات ہم ہم یہ ہی سوچتے رہتے ہیں کہ پرتاب کو اپنے مارک سے کیسے ہٹائیں ہم سوچتے رہتے ہیں رانے سار یہ بھی سچ ہے یا جی یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے پرتاب کو مروانے کے کہیں پریاس کی ہے پر کیا ہوا ہمیں صرف آسفالتہ ملیں ہمیں صرف آسفالتہ ملیں کیا جی ہم نے جو کچھی کہریوں کی اچھا جتائی تھی نا وہ بھی جانبوچ کے جتائی تھی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ پرتاب ہمارے لیے کہریوں لانے ضرور جائے گا اور وہ مرک سچا نسچے تروق سے پرتاب کو تلہٹی والا پیڑ ہی بتائی گی جہاں شمس کھان کے چھاو نہیں اور کیا ہوا یا جی شمس کھان پرتاب کو مار پایا نہیں نا اُلٹا وہ وہاں سے اور بھی بڑا یوتھا بن کے اُبھار آیا دوسری بار جب وہ دیشتروہی دیویداس کے پیچھے جانا چاہتا تھا ہم نے اسے نہیں رکا میں سوچ کے کہ اتنے بڑھ کا بالک افغانی سینکوں کے سامنے کہاں ٹک پائے گا اور ہم پھر غلط وہ وہاں سے بھی ویجائے ہو کے لاؤں جی ہمارے سارے سپنیں ہماری ساری اچھائیں سب چوچور ہو گئی وہ شوٹا سپرتاب وہ شمس کھان کی سینہ کے سامنے یود میں نہ ہی صرف جیوت باہر آیا بلکہ میوار کی وجہ میں پرمک ستردھار بن کے باہر آیا یدی ایسے میں ہم یہ پھیار یہ دولار نہ دکھائیں شاید ہم کسی کو نہ بھائیں رانہ جی کو بھی نہیں نہیں رانی سا یہ بات نہیں ہے رانہ جی کے لئے محل میں ہر کوئی یہی بولے گا کہ یدی رانہ جی کسی کو مانتے ہیں تو وہ کیول آپ کو رانی سا کیا لاب ہوتا ہے ہمیں اس سے ہاں رانہ جی جب یود پیچاتے ہیں تو دروازے پہ تلوار انہیں کون دینے چاہتا ہے مہارانی جیونتا رانہ جی کے ساتھ گورا ویاترہ میں مندر کون جاتا ہے مہارانی جیونتا جب پرطاب بڑا ہو جائے گا تو میوار کی راجماتا کون بنے گی مہارانی جیونتا مہارانی جیونتا مہارانی جیونتا ایسی نہیں ہوگا ہم بھی عورت ہیں کوئی پتھر نہیں دیکھئے نا چھوٹی ماں چھوٹی ماں کہاں بھی سارا دن ہمارے آس پاس گھومتا ہے کتنے جتن کرتا ہے ہمارے مند میں بسنے کی پر ہم اسے اپنے مند میں کیسے استان دیتے یا جی جی ایسا کریں گے تو رانہ جیود رہے گا اور یدی وہ جیوید رہ گئے تو ہمارے پوتر کا کیا ہوگا سارا جیوان کیا ہم رانا جی کی دوسری پتنی کیا لائیں گے دوسری پتنی دوسرے راج کمار کی ما ایسے تو میوار کے اتحاس میں ہمارا تل بھار کا بھی ستھان نہیں رہ جائے گا لکھیں گے تو بھی کیا لکھیں گے چار میوار نریش کی ایک سندر اپتنی بس یدی میوار کا ورطمان ہمیں کچھ نہ دیں یدی میوار کے اتحاس میں ہمیں سمان سے یاد نہ رکھیں تو پھر ایسے میوار کے لیے ہم کیوں سوچیں کیوں ہم پرطاپ کو میوار کے سحاسن تک پہنچنے دیں کیوں ہم میوار کے لیے پرطاپ کو وہ مان سمان دیں پہلے کبھی کسی نے دیکھا رہا آج کیا مانگا آپ نے پرطاپ بھگوان سے یہی کہ چھوٹی ماں جلدی سے جلدی ہمارے چھوٹے بھائی کو جند دیں اچھا ماں جب ہمارے چھوٹے بھائی آئیں گے نا تو ہم ان سے بہت بہت پیار کریں گے چھوٹی ماں جتنا ہم سے پیار کرتی ہے نا اس سے کئی زیادہ دی ٹھیک ہے نا ماں ہاں ہاں کیوں نہیں آپ راج کماروں میں سب سے بڑے ہیں اس لیے آپ کا یہ کرتب یہ ہے کہ آپ سب کو اتنا حص نیہ دیت جتنا رام نے بھرت لکشمن اور شکرگھن کو دیا تھا ہم جانتے ہیں کہ پرطاپ ساکشات رام جیسے سلیہ جب اوپر جائیں گے نا تو بھگوان ہم سے ہمارے پاپوں کا لیکھا چھوکا پوچھیں گے تو انہیں بھی کہہ دیں گے کہ ہم نے جو کیا وہ کیوں کیا سمجھائیں گے انہیں کیا نیاہ انہوں نے کیا تھا ہمارے ساتھ کیا کرتے ہم کرنے پڑے ہمیں بھاپ اور اگر پھر بھی نہ مانے تو جو ڈنڈ دیں گے سرماتے پر آپ جیسے آپ جیسے آپ جیسے آپ جیسے کیا ہے آپ جیسے راڈیسے رجا کیا کر رہی ہے رانے میں سمبالی آپ کو چو کٹھوڑ برنا ہے ہمارے پتر کو کٹھوڑ برنا ہے کوک سے ہی بڑے سے بڑا آگات سینہ ہو گا اینے رانہ برنا ہے نا رانہ برنا ہے سارے میوار کا سارے راج پتانے کا اگر ہم پرتاب کو نہ مار پائے تو انہیں پرتاب کا سامنا کرنا ہے اس کی خیاتی اس کا جیون سب کچھ مٹا کے رکھ دیں گے ہم سب کچھ